بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے جی آج کی ویڈیو ایزا یوٹیوبر بھی آپ کے لئے زبردست ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سمپل یوز کرنا جاتے ہیں تو یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے کریشن کے ریلیٹڈ ہے کہ یوٹیوب کا چینل آپ کرییٹ کیسے کریں گے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ایک ویڈیو نہیں میں دو چار ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر تاکہ اٹینشن نہ ہو اور اس میں پہلا ہوگا جی میل کے بارے میں کہ آپ نے گوگل کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کیونکہ یوٹیوب بھی گوگل کے ساتھ ہی ہے نا گوگل کی ہے تو ہم نے مین ایک اکاؤنٹ ہوگا جو ہمیں ہر جگہ پہ جا وہ یوز ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو جلتے ہم پہلے جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو جی میل کا اکاؤنٹ یہ گوگل کا اکاؤنٹ ایک ہی چیز ہے جی میل ڈاٹ کام آپ لگ لی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جی میل کھل رہا ہے جی میل کھلنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ سائن ان کریں کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے کہ نہیں تو ہم نے تو کریٹ کرنا نا نیا بنانا ہم نے کریٹ اکاؤنٹ پہ جو ہے لبا دینا یہاں فرمائی سیلف ٹو میری میں بزنس فرمائی سیلف جو ہم اس پہ کلک کر دیں گے اپنے لئے بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی سیال جی لکھ دیتا ہے وہ کیوں ہو گیا یوزر نیم یوزر نیم ہم نے کیا لکھنا ہے سیال جی لکھ دیتے ہیں سیال جی جی مل ڈاٹ کون ڈاٹ کون ڈسیس ویلویل نو یا سیال جی وہ والا بیل میل سیال جی 5387 آبیل بلا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا پاس ورڈ لکھ دیتے ہیں یہ میں نے پاس ورڈ لکھ دیتا ہوں مالکہ زیرو ٹھیک ہے ہم نے پاس ورڈ سیٹ کر دیا ہم نے یوزر نیم سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اب اپنا ہی دیں گے بہتر ہوتا اگر آپ اپنا دیں نہیں تو لوگوں نے کئی چینج بھی کیا ہوتا ہے لیکن اگر وہ بھی کرنا تو ایشو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنا جو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہے اسی پہ بنائیں کیونکہ اکاؤنٹ ہے یار ایک دفعہ بنانا ہے آپ نے ایز آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا ہے جو آن لین پریزنس کا آپ کی آئی ڈی ہے یہ جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تقریبا وہی چیز آپ اس کو لگا لیں ٹھیک ہے ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ پہ آپ یہی لگائیں گے آپ باقی ٹوٹر پہ بنا رہے ہیں آپ لینکڈین پہ بنا رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ یوز ہوتا ہے سیمسنگ اکاؤنٹ بنانا ہے کسی اور موبائل کمپنی کا جو ہے اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہی جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے سو فاسٹ نیم لاسٹ نیم اپنا ہی دیجئے یوزر نیم سیٹ کر لیجئے جو کہ کبھی کسی اور کو جو وہ اس کو نہیں دیں گے یہ سائن صرف آپ کو ہی ہوگا جی جو ذرنیم ہوگا ہم نے پاسور بھی لکھ لیا ہم نیکسٹ پیس کو کلک کر دیتے ہیں جی یہاں پہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ فون نمبر جو ہے وہ ریجسٹر کریں ٹھیک ہے فون نمبر ریجسٹر کرنا پڑتا ہے ہمیں فون نمبر آپ نے لگا دیں گے ریکووری ایمیل اڈریس وہ ہم نے کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنی ڈیٹ آف برت اکوریٹی دیجئے اچھا ہوتا ٹھیک ہے اور جنڈر فی میل میل ریڈر نو ریڈر نوٹ سے کسٹم اٹسکٹر اٹسکٹر یعنی کہ اب اس میں جو بھی لگانا چاہیں اگر اب میل ہیں تو میل فی میل ہیں تو فی میل لگائیں گے ٹھیک ہے ریکووری ایمیل اڈریس دے دیجئے اس کے بعد آپ دے دیجئے اس کا فون نمبر آپ نے جو کرنا ہے یہاں ورڈیسٹر کرنا وہ بھی کر لیجئے نیکسٹ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے تو کریٹ گوگل اکاؤنٹ جول نہیں ٹو اگری ٹو در ٹرمز او سروس بلو ٹھیک ہے اب یہ پرائیویسی پولیسی جو ہے اگر آپ اس کو ریڈ کر لیں گے تو بہت زبردست ہے کرنا چاہیے ہوتا ہے فیسے اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مور اکشنز اگر آپ نے یہاں اور چیزیں دیکھنی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں اور آئی اگری پہ کلک کر دیں اگری کرنے پہ جو آپ کا گوگل کا اکاؤنٹ ہے گوگل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ یا یوٹیوب اکاؤنٹ سارے اکاؤنٹ ایک ہی یہی آپ کے جی میل اکاؤنٹ ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سو جی لوڈنگ جی میل ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا بس اتنا سا کام ہے گوگل اکاؤنٹ بنانے کا اکثر دوست ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں جو جب موبائل نیا لیتے ہیں تو ہر بار نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو بھائی ایک ہی بار بناو اکاؤنٹ ٹھیک ہے ایزی طریقے کارے کوئی مشکل نہیں ہے یا کی دفعہ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرو اس کا پاسورڈ لکھ کے رکھ لو اگر ویسے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو لکھ کے اپنے پاس کسی جگہ پہ رکھ لو اور جب بھی آپ اپنا موبائل نیا لیں اس کے اندر اس کو جو ہے سائن ان کر لیں آپ کا جو کانٹیکٹس ہیں یا فوٹوز ہیں اٹس 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 جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی سائنگ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ موبائل میں اس کو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ مین یہ بہت یوز میں آتا ہے جب آپ کام کر رہتے ہیں آن لائن ہوتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ کو ای میل کی بہت ضرور پڑتی ہے اب پہ فائیور پہ کسی جگہ پہ بھی اکاؤنٹ بنانا پڑتا تو آپ کو جی میل اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے یہ یا ہو اکاؤنٹ کوئی بھی اکاؤنٹ تو وہ مین جی میل چل رہا ہے ہر جگہ پہ گوگل چھایا ہوا بھائی تو اب یہ دیکھیں ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ بیرا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ سٹارڈ ہیں اگر آپ کسی ای میل کو سٹار کر دیتے ہیں جیسے یہ میں نے اس کو سٹارڈ کر دیا یہ سٹارڈ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا انٹر آٹھ سینٹ اور یہ امپورٹنٹ چیٹس شیڈولڈ آل میل سپیم بن پڑی اس میں یہ سارے چیزیں ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی میل کو یوز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اب اکاؤنٹ تو بن گیا ہے اگر آپ اس کو ای میل کو بھیجنا چاہتے ہیں کمپوز ای میل یہ ہمارے پاس اس طرف سے آ گیا ہے نیچے نیو میسیج والی جگہ پہ آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پہ ریسی پینٹس لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسی پینٹس یہاں پہ ای میل ایڈرس دیں گے جس کو ہم بھیج رہے ہیں یہاں سبجیکٹ لکھیں گے یہاں اس کی باڈی لکھیں گے جو ہم نے ٹیکس لکھنا دین اس کے بعد یہاں ہم سینڈ والے آپسن پر اس کو سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے سیمپل اس کو یوز کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے وہ ویڈیو فائدہ میں رہے ہوگی نیکسٹ وڈیو میں انشاءاللہ میں جو یوٹیوب ہے یوٹیوب کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اس چینل کیسے کریٹ کرنا اکاؤنٹ تو یہی یوز ہوگا نا آپ سیمپل اپنے گوگل اکاؤنٹ سے ان کو وہاں سائن ان کریں گے ایز آپ تو وہاں کسی وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں صرف اسی اکاؤنٹ کے تھو لیکن اگر چینل بنانا ہے تو چینل بنانے کے لیے تھوڑا سا پروسیجر چینج ہوگا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جا ہے وہ یوٹیوب چینل کریشن پہ ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ شریعتا کے لیے اللہ حافظ